موسیقی 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 آئی ٹیڈیس کے ٹیم میں بڑے بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے کیکیار کی طرف سے اب تک آئی پیل میں شیلڈن جیکسن بہت ہی خراب پردیشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں شیلڈن جیکسن کولکاتا کی ٹیم کے گلی کی فانسی بن چکے ہیں یعنی کی بہت ہی خراب پردیشن کر چکے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کولکاتا کی ٹیم کے پاس بھی انیہ بھارتی وکیٹ کی پر بلے باز موجودی نہیں ہے حالانکہ آج ان کی پلیئنگ گلے ان سے چھوٹی ہو سکتی ہے ان کے ستان پر ایک توفانی بلے باز کو انٹری دیا جا سکتا ہے دوسرے بدلاؤں کی بات کی جائے تو اوپننگ بلے بازی میں دیکھنے کو ملے گا پچھلے میچ میں سنین لارائن اوپننگ بلے بازی کرتی ہوئے فلوپ ہوئے تھے لیکن سنین لارائن اپنی بلے بازی سے اس سیزر میں کچھ فراب نہیں ڈال پائے ہیں لیکن گین بازی میں شاندار پردیشن کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کی جگہ ایک نئی اوپننگ جوڑی کھیلتے ہوئے نظر آ سکتی ہے تیسرا بڑا بدلاؤں اور ان چکرورتی کی ستان پر دیکھنے کو مل سکتا ہے جی ہاں دوستو کولکتا اور گجرات کی بیچ آج کا یہاں مقابلہ بھارتی سمجھ انوصار دو پہر ساڑھے تین بجے سے شروع ہوگا جو کی ڈاکٹر ڈی وائی پارٹیل سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جہاں دوستو دونہی دگش ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹی کے ٹکر دیکھنے کو ملے گی دوچھلی دوستو اب جان لیتے ہیں کہ آخر کار کولکتا نائٹ ایڈیس کی خطرناک پلائنگ گلون اب کس طرح سے ہونے والی ہے اور کون کون سے بڑے بدلاؤں گے نمبر ایک پر اوپنر بھلے باز کی روپ میں پچھلے میچ میں سنیل لارائن موجود تھے لیکن آج کی اس میچ میں سنیل لارائن کو پلائنگ گلون سے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا سنیل لارائن کے ستان پر پلائنگ گلون میں اجنگ کی رہانی کی انٹری ہو سکتی ہے اجنگ کی رہانے اب تک اس آئی پیل پانچ میچوں میں اسی رن بنا چکے ہیں لیکن کولکتا کو ایک انبھوی اوپنر کی ضرورت ہے جو کی اجنگ کے رہانے پوری کر سکتے ہیں نمبر دو پر اوپنر بھلے باز کی روپ میں ایرن فنچ کو ایک بار پھر سے موقع دیا جائے گا پچھلے میچ میں ایرن فنچ نے تابڑتو رن برساتی ہوئے دو سو سے ادھیک کے سٹرائی کریٹ کے ساتھ بھلے بازی کی تھے ایرن فنچ نے شاندار اردشی تک جڑتے ہوئے اٹھاؤن رن بنائے تھے اس اسٹریلائی توفانی بھلے باز سے آج کی اس میچ میں بہترین پردشن دیکھنے کو مل سکتا ہے نمبر تین پر کپتان سریع سیر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے میچ میں سریع سیر نے توفانی بھلے بازی کرتے ہوئے اردشی تک جڑا تھا پچاسی رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھی حالانکہ ان کی یہاں شاندار پاری کولکتا کی ٹیم کو جیت دلانے میں کچھ خاص اہم یوگدان نہیں دے پائیں لیکن ان کی دوارہ کیا گیا یہاں پردشن لاچواب رہا نمبر چار پر نیتیش رانہ ایک بار پھر سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے میچ میں نیتیش رانہ ماتر 18 رن بنا کر ہی اپنا ویکیٹ گوان بیٹے تھے موجدہ ٹوڈامیٹ میں ان کا اوہر آل پردشن دیکھا جائے تو اب تک نیتیش رانہ نے سانت میچوں میں 141 رن بنائے ہیں ماتر ایک اردشی تک جڑا ہے لیکن آج کی اس میچ میں رانہ سے بہترین پردشن کی امید ہوگے نمبر پانچ پر آل ڈاؤنڈر اندر رسل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آئی پیل میں اندر رسل بلے بازی اور گین بازی دونوں میں ہی فلوپ نظر آئے تھے پرنتو پچھلے میچ میں اندر رسل اپنے بلے سے جلوہ نہیں بکھیر پائے تھے ماتر زیرو رن بنا کر ہی پویڈین ڈوٹ گئے تھے لیکن انہوں نے گین بازی کرتے ہوئے ایک ویکیٹ حاصل کیا تھا حالانکہ موجودہ ٹوڈامیٹ میں اب تک اس آئی پیل اندر رسل لے سات میچوں میں ایک سو اناسی رن بنائے ہیں گین بازی میں چھے ویکیٹ حاصل کر چکے ہیں نمبر چھے پر ویکیٹ کیبر بلے باز کے طور پر شیلڈن جیکسن کے ستھان پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں دوستو شیلڈن جیکسن بہت یہ خراب پردشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس آئی پیل شیلڈن جیکسن نے چار میچوں میں ماتر 18 رن نہیں بنائے ہیں اس میں آج شیلڈن جیکسن کے ستھان پر ویکیٹ کیبر بلے باز سیم بلنس کی انٹری ہو سکتی ہے نمبر سات پر آل رنڈر کھلاری کے طور پر وینکڈیش ایئر کو موقع دیا جائے گا حالانکہ اس آئی پیل وینکڈیش ایئر کا پردشن کچھ خاص نہیں رہا اب تک اس آئی پیل وینکڈیش ایئر نے سات میچوں میں 109 رن بنائے ہیں اس کے علاوہ گین بازی میں ایک بھی ویکیٹ حاصل نہیں کیا نمبر آٹھ پر شیوہ ماوی بھی ایک بار فیل سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے میچ میں ماوی نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے چار اوہر میں 34 رن خرچ کر کے ایک ویکیٹ حاصل کیا تھا لیکن بلے بازی میں شیوہ ماوی بھی نہ کھاتا کھولی ہی پویڈین ڈوٹ گئے تھے لیکن آج کی اس میچ میں ایک بار فیر سے انہیں پلائنگ لن میں موقع دے کر پرکھا جا سکتا ہے نمبر نو پر تیز گین باز پیٹ کمینگز کو بھی ایک بار فیر سے موقع مل سکتا ہے پچھلے میچ میں پیٹ کمینگز بہت ہی زیادہ مہنگے ثابت ہوئے تھے انہوں نے چار اوہر میں بہت ہی زیادہ رن خرچ کیے تھے جس کی وجہ سے انہیں آج بہترین گین بازی کرنی ہوگی نمبر دس پر تیز گین باز اومی شادو موجود ہوں گے اب تک اس آئی پیل کولکتا نائٹ ایڈیس کی طرف سے گین بازی میں سب سے سفل گین باز کی روپ میں اومی شادو ثابت ہوئے ہیں حالانکہ گور مطلب ہے کہ پچھلے میچ میں اومی شادو چار اوہر میں چوالیز رن خرچ کر کے ایک بے وکیٹ حاصل نہیں کر پائے تھے نمبر گیارہ پر ورن چکرورتی کی ستھان پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے ورن چکرورتی وکیٹ بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں ساتھی میں کافی زیادہ مہنگے ثابت ہو رہے ہیں اب تک اس آئی پیل ورن چکرورتی نے سات مقابلوں میں چار وکیٹ حاصل کیے ہیں ایسے میں آج چکرورتی کی ستھان پر آل ڈاؤنڈر انوکل روئی کو پلائنگ ڈلن میں موقع دیا جا سکتا ہے کچھ اس طرح سے کولکتا کی پلائنگ ڈلن ہوگی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کولکتا کی ٹیم کے آج کی اس مقابلے کو جیت پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیو